موسیم جناب آج ہم ہے جرمنی کی ایک بڑی زروردس قسم کی میوزیم میں جہاں پہ انہوں نے اپنے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بعد کی جو تباہی ہوئی ہے اور اس سے پہلی کی جو لائف ہے سارا پریزرو کر کے رکھا ہوئے اور اس کے بارے میں سارا انہوں نے بتایا ہوئے تو آج میں آپ کو جرمنی کی میوزیم میں لے کے جا رہا ہوں جو جس کی بڑی ہی تحریف ہے جرمنی میں جو بڑا ہی یہاں بھی مشہور ہے تو دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور یہ دیکھیں بھی یہ ورلڈ وار ورن میں اور ٹو میں استعمال کیے جانے والی تینک یہ ساتھ انہوں نے یہ ویڈیو ڈسپلی میں بھی دکھایا ہوا کہ اس طرح سے یہ جو تھی بھی بڑی فینومنال انہوں نے اس کا ڈسپلی کی ہے تحریف کے قابلہ ہے کس طریقے سے انہوں نے اس طریقے کو بڑی زر کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ بڑا ہی زبردست سین ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ورلڈ وار کے بعد اپنی جو پارلیمنٹ ہے کس طریقے سے ان کی پارلیمنٹ لگتی تھی انہوں نے وہ سارا یہاں پر ڈسپلی کرنے کی کوشش کی ہے بلکل ایکزیکٹلی ویسا سٹرکچر بنایا ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ ہوگی تھی یہ پریزیڈنچیل چیئر جہاں پہ پریزیڈنٹ کھڑا ہوکے کتاب کرتا تھا اور یہ ممبرز آر پارلیمنٹ لے ہیں سارا ڈسپلی کیا ہوئے ہیں ٹائپ آئیڈل میڈل ہوئی ہیں پریزیڈنچیل جو مارلیمنٹیرینز کی جو بلکل ریسکوڑ ہے بلکل ریسکوڑ ہے بلکل ریسکوڑ ہے یہ لیکن یہ ایک اور بڑا زبردرس میں نے ایک کنسیپٹ دی ہے کہ 1978 میں جرمن جرمن کا پہلا ایک سائنٹس سپیس پہ گیا تھا یہ اس کے بارے میں میں سارا ایک ڈسپلی شو کرنے کی کوشش کی ہے موسیقی جی جناب بڑی بہترین قسم کی اور آپ کے کان اور آپ کے دماغ کھول دینے والی انفرمیشن آپ کے دینے لگوں یہ آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ اس پتھر کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوئا ہے کہ اپولو ٹویلو نے 1969 میں جو کہ امریکن سائنٹس سارا اس نے مون سے یعنی کہ یہ خلا سے پتھر دیا ہوئے یہاں پتھر دیکھ رہے ہیں اور یہ 3.3 ملین پتھر ہے پتھر ہے پتھر ہے 3.3 ملین پتھر ہے پتھر ہے وہ پتھر ہے جرمن میزیوم یہاں پتھر ہے یہاں پتھر ہے کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ڈسپلی کیا ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست کنسپٹ انہوں نے یوز کے دیکھیں کیسے انہوں نے ایک سارا سٹرکچر بنایا اور اسے پھر اوپر لے اور کیسے انہوں نے ایک ساری آپ کو فیلنگ دینے کی کوشش کیا کہ جیسے کہ آپ خلاب میں ہوں اچھا جی جناب اب بڑی بہترین اور بڑا ہی زبردست ان کا ایک کنسپٹ آپ کو دیتھانے لگا ہوں یہ ساری پکٹرز آپ نے دیکھی ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے پارلیمنٹ ایلینز ہیں آفٹر نائنٹین فیفٹیز ورلڈ وار ڈو کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایک بڑا زبردست کنسپٹ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈسپلی کیا ہے اب یہ جیسے باہر اُڈپل کیا ہے انہوں نے بلکہ جرمن میں کہ انہوں نے لکھا ہوئی ہے سرام کہ اپنی اس minister کے تو اگر میں ا oily outگر پول کروں گا پکٹر تو اس منسٹر کے تو جیسے بڑے دیکھا ہوں یہ ہے جرمن میں انگلش میں ہوتا تو آپ کو Помہش بھی آتی اور اس منسٹر کے اب میں اس سب کے بارے میں انہوں نے بڑے زبردست کیا کنسپٹ انہوں نے یوز کی ہے کہ سب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت کونسا منسٹر تھا کسی اس کا منسٹر تھا اور کیا اس کا رول تھا اور کیا یہ کرتا ہے کیا انہوں نے آئیڈیا یوز کیا کیا زبردست تھیوری لگائی ہے اس کے پیچھے This is mind flowing ایسی چیزیں میرے خیال سے ہمارے ملک میں بھی ہوں میوزیمز ہمیشہ ایسے ہی ہونے چاہیں ہیں لیکن جہاں تک میرا نولیج ہے جہاں تک مجھے پتا ہے میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے میوزیم موجود ہیں کس طریقے سے انہوں نے پورٹ رائز کی ہے ہر چیز کو کیسے اس کا یوز ہوتا تھا کیسے استعمال ہوتی تھی ایک ایسا لگتا ہے جیسے آپ اسے یہ ورلڈ میں آگئے ہیں اسے ٹائم میں پیچھے چلے گئے ہیں کہ کیا ہوتا تھا اس وقت آپ کوئی تھیڑی فینومنال سیچویشن انہوں نے دے دی ہے کہ آپ اسے ملک کریں یہ دیکھیں گے یہ دیمونٹیج مشن جو پٹیاں بنا لنے کے لیے جو میٹل بھی لوگ جو گئے ہیں اسے روشیپ کرنے کے لیے تو میٹل بھی لوگ جو گیا ہے اسے روشیپ کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کو دیکھیں گے دیکھیں گے اور یہ ہے ہوتا ہے یہ ساتھیں گے جو پٹیاں یہ ساتھیں گے ساتھیں گے اور یہ جو انہوں نے ایک ایک الادہ سے بلوگ بنایا ہے یہ انہوں نے اس وقت کے جو جنگی جہاز ہیں اس کا انہوں نے ایک سٹرکچر بنانے کی کوشش کیا ہے اور دکھایا ہے کس طرح سے کہ وہ بومبنگ کرتے تھے جہاز کے اوپر سے اس میں سارے بومز وغیرہ ہوتے تھے اور یہ انہوں نے ویڈیو میں بھی شوک کیا ہوا ہے کہ جس طرح سے وہ گولہ باری کرتے تھے علاقوں میں یہ انہوں نے ڈسپلی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے بومز وغیرہ دکھایا ہے وہ کچھ کھانے بھی نہیں کی چیزیں انہوں نے دراصل یہ انہوں نے ایک جہاز کا سٹرکٹر بنایا ہے کہ جس میں دکھا سکیں کہ اندر ورکنگ کیسے ہوتی تھی اس کے دیکھیں یہ اور بڑی زبردست چیز ہے یہ اس وقت کی انہوں نے تین پئیوں والی کار دکھائی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے دو سیٹر ہے اور تین پئیوں والی کار یہ اس وقت کی سائیکل اور یہ اس وقت کی بڑی زبردست قسم کی ڈڈو گار جیسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں اور یہاں بھی اسے فوکسی کھا جاتا ہے یہاں بھی کلاسیکل اور یہ انہوں نے اس سے دکھایا ہے کہ کیسے پیٹرول پمپ ہوتے ہوئے ساتھ انہوں نے ڈسپلی بھی لگاتے ہیں ہر چیز کا بڑا ہی اوٹسٹینڈنگ قسم کا یہ میوزیم ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے پرانی ہسٹری کو ریزرو کر کے رکھا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈسپلی کیا ہے یہ بڑا ہی ایک قابل ستائش عمل ہے ان کا دیکھیں یہ ایک اور بڑی زبردست چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ اس وقت کا انہوں نے سینما دکھایا ہے نائنٹین فیفٹیز میں کہ کیسے سینماز ہوتے تھے کیسے ٹکٹوں کے ریٹو غیر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کاؤنٹر بنایا ہے ٹکٹوں کے لئے اور یہ سارے انہوں نے موویز کی ایڈورڈز ہوتے ہیں جو ساری وہ لگائی ہوئی ہیں ادھر اور یہ انہوں نے سینما کا انٹرنل سٹرکچر دکھایا ہے یہاں 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 سینما دکھایا ہے یہاں 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 دیکھیں جی کیسے ان لوگوں نے اس وقت کے اپنے سارے سامان گھرے لے استعمال کی چیزیں کپڑے بغیرہ جوتے بغیرہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسپلی کی ہیں یہ سارے نائنٹین فیفٹیز کی ہیں آفٹر ورلڈ وار ٹو یہ بڑا زبدس قسم کا ویسپا سکوٹر جس طرح سے انہوں نے اس میوزیم کو ڈیولپ کی ہے اسے شیپ دی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی آلہ قسم کی انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ کس طریقے سے ایک میوزیم کو ہونا چاہیے ہر چیز کا انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ کیسے وہ چیز یوز ہوتی تھی اس دور میں اور یہ دیکھیں تھی یہ انہوں نے بار بنایا ہو رہا ہے نائنٹین فیفٹیز میں کہ بار کیسے ہوتے تھے کلاسیکل سیزن آف نائنٹین فیفٹیز یہ سارے ریڈیوز ٹی وی کیچن گیجٹس یا ہوملی گیجٹس یہ ساری وڈ مشینز سب سے بہترین چیز یہ کہ انہوں نے ٹی وی لگا کے ساتھ ڈسپلی بھی کیا ہے کہ یہ اس چیز کا استعمال کیسے ہوتا تھا یہ ہیں جناب جرمنی کے ڈیفرنٹ سٹیٹس کے ڈیفرنٹ جھنڈے ان کی ڈیفرنٹ ریاستوں کے پرانے دور میں اپنے اپنے جھنڈے اور سمبلز ان کے نشانات یہ دیکھیں سارا انہوں نے بلکل ایکزیکٹلی اسی طرح سے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ اس دور میں ہوتا تھا بلکل ویسا سٹرکچر سٹرکچر سٹرائل ٹیبلز اور ساری اندر کتابیں بھی وہی رکھ رہی ہیں بلکل ویسا سٹرکچر انہوں نے اپنی ہسٹری کو پریزرب کیا ہے یہ جیسا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے میوزیم بلٹ کیا ہے اور اس کا سٹرکچر پلان کیا ہے یہ جیسا ہے سہی کہتے ہیں کہ قومیں ترقی وہی کرتی ہیں جو اپنے غلطیوں سے سیکھتی ہیں انہوں نے اپنے غلطیوں کو ڈسپلی کیا ہے انہوں نے ہر چیز کو پریزرب کیا ہے اپنے آنے والی نسل کے لئے اپنے آنے والی نسل کے لئے اپنے آنے والی نسل کے لئے یہ دیکھیں آپ کو اس وقت کے ان کی کرنسی کے نوٹس 2.51 یہ نازیس کا چھنڈا یہ اصل میں انہوں نے دیوار دکھائی ہوئی ہے ورلوار ٹو کی اور پیچھے پورٹری کرنے کوشش کی ہے جہازوں کا کیسے حملے ہوتے تھے اور یہ ورلوار ٹو کی جیپ ہے آرمی کی جیپ ہے اس کے پر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ ورلوار ٹو کی ہے اور یہ انہوں نے ساتھ ریکج دکھایا ہوئی ہے ایک پورٹری بنایا ہوئی ہے کیسے جنگی محول ہوتا تھا دیواریں دیکھیں ٹوٹی چھوٹی نہیں ہے یہ انہوں نے ایکزیکٹلی ویسے پورٹری کرنے کوشش کی ہے کہ کیسے ارد گرد گولہ باری سے تباہی مچے ہوئی تھی اور یہ اس وقت کے جوتے شوتے آرمی کے یہ ان کی ڈارک سپوس اصل میں اس میوزیم کا مقصد یہ ہے کہ کیسے ورلڈ وار ٹو کے بعد جنمنی میں ریولیشن آیا کیسے ان میں چینجز آئی اور یہ دیکھیں جی یہ وہاں کا ڈیفیوز بوم تھا تو کیسے ان میں چینجز آئی اصل میں انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے اس میں کہ نائنٹین فیفٹیز کے بعد جو بھی چیزیں انہوں نے یوز کی ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے پریزرو کر کے رکھی ہوئی ہیں اسے اپنی میوزیم میں کہ ان کی ہسٹری کیسے کیسے ان میں چینج آئی کیسے انہوں نے موڈیفائی کی اپنی چیزوں کو دیکھیں ٹائپ رائٹر تھا اب یہ جو چیز ہے یہ پہ یہاں بھی لکھا ہے بچوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ابھی تک یہ بچے لا پتہ ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چاہتا اور یہ انہوں نے ایک گھر کی ایک سیچویشن دکھائی ہوئی ہے کہ گھر کیسے ہوتا تھا یہ دیکھیں کہ ٹیپنز لگی ہیں یہ بیٹ ہے پیچھے چولا پڑا ہوئے بردست قسم کا دل فریب قسم کا کراؤن ہے یہ یہ وہ کراؤن ہے جو ہینوور کے بادشاہ نے ستارہ سو چودہ میں جب وہ گریٹ بریٹین کا پورے برطانیہ کا بادشاہ بنا تھا تب اسے یہ پہنایا گیا تھا جسے بعد میں کون وکٹولیا نے ریپلیس کر دیا تھا یہ اوریجنل وہی کراؤن ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کا انفرمیشن دینے لگا ہوں یہ جو عورت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس عورت نے پہلی برد کنٹرول پل ڈیولپ کی تھی اور یہاں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے یعنی نائنٹین سکسٹیز سے پہلے لوگ سیکس سے بڑا بڑا درتے تھے کرتے ہوئے کہ اگر سیکس کریں گے تو یقیناً بچہ ہو جائے گا تو اس لیے پھر اس عورت نے نائنٹین سکسٹیز میں یہ برد کنٹرول پل تصورت نے نائنٹین سکسٹی فور میں اس کی ریشو کیا تھی نائنٹین سکسٹی فائف میں کیا ہوئی پہ لوگوں نے بڑھتے بڑھتے پاپولر ہوتے ہوتے نائنٹین سکسٹی ایر نائنٹین سکسٹی نائن نائنٹین سیویں اور کیسے وہ نائنٹین سیویں پیش نہیں چیز زندگی یہ کپ بڑی زبردست چیز انہوں نے انوینٹ کی ہے یہ انہوں نے دکھایا کہ اس وقت جو مریض ہوتے تھے جو پرانے بوڑے مریض ہوتے تھے کہ انہیں زیادہ جھکا ہونا پڑے ان کی گردن پہ انہوں نے دیکھے ڈاکٹروں نے کیسے انوینٹ کر دیا ایک نیا ڈیزائن بنا دیا کافی وغیرہ چائے وغیرہ پینے کے لیے کہ مریض کی گردن کو زیادہ جھکا ہونا پڑے انہوں نے کپ کی شیپ کو ایک لوٹے کی طرح بنا کے بڑا زبردست قسم کا بنا دیا اور ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ مریض کو پکڑ کے گردن سے آگے جھکا جھکا کہ اس بچارے کی گردن ہی ترود مروڑ سے دیا آگی ہے دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے ہی اپنے دماغ کو کیسے وہ یوٹلائز کرتے ہیں کیسے وہ یوز کرتے ہیں بڑی زبردست چیزہ جو ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے ہیں ان سے یہ دیکھیں یہ ایک بیلڈنگ ہے اس کے بارے میں اس کی بیسمنٹ میں ہے اس میزیم کی بیسمنٹ میں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم یہ بیلڈنگ لکھ کر رہے تھے تو یہ یہاں پہ ہمیں اولڈ سیٹلمنٹ ملی تھی اولڈ سیولیزیشن سیٹلمنٹ یہ وہاں سے کچھ انہوں نے نوہ درات اکٹھے کی ہیں کچھ ریمینز اکٹھے کی ہیں انہوں نے ساری ڈسکلیے کی ہوا ہے یہاں پر لگائی ہوئی ہیں خود کے برطن وغیرہ یہ انہوں نے اس کا ایکچول سٹرکچر سامنے رکھا ہوئے کہ کس طرح کی وہ اس کی پوسیبلیٹی رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح کی وہ بلڈنگ ہو سکتی تھی جو یہاں پر پہلے مجھوڑ تھی یہ رومنس ٹائم میں ہے یعنی کہ آرموز تقریباً 2-3 تاؤزنڈ یئرز اولڈ ہے یہ دیکھیں یہ جو کنکریٹ بلڈنگ ہے یہ بالکل ایکچول سٹرکچر ہے اس وقت کا یہ انہوں نے اس وقت یہ ڈگنگ کرتے ہوئے کی ریمینز ہیں اور یہاں کی جو بہترین چیز ہے جو آپ کو میں ان کے دکھانے لگا ہوں ٹیکنولوجی جو انہوں نے یوز کی ہے وہ یہ کیمرہ ہے اس کے اندر انہوں نے اگر یہ سے دکھائے جا سکے تو انہوں نے اگومنٹیڈ ریالیٹی کی طرح 3D کی طرح انہوں نے اس وقت کا سٹرکچر سارا واضح کی ہے کیمرہ سے تو ایسی نظر آئے گا لیکن انگر انسانی آن خود دے گے تو یہ بڑا ہی زبردست قسم کی انہوں نے ٹیکنولوجی کا یوز کر کے کیسے انہوں نے اپنا اولڈ سٹرکچر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک میوزیم کو کس طرح سے اپنی اولڈ سیولیزیشن کو پریزرو کیا جائے اور لوگوں تک آنے والی جنریشن کو اس کے بارے میں دکھائے جا سکے اور بتایا جا سکے یہ میوزیم کی مین انٹرنس ہے یہاں سے میوزیم میں انٹری ہوتی ہے یہ باہر کا مین گیٹ ہے چلیں جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ